سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین وناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں تسخیر کی حوالے سے ایک بہت ہی مجرب عمل بتانا چاہتا ہوں بلکہ یہ کہلو تسخیر کی حوالے سے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک چلہ کی اجازت دینا چاہتا ہوں تسخیر کا یہ ایک چلہ ہوگا جو آدمی بھی یہ چلہ کر لے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے گی جس جگہ وہ جاب کرتا ہے اگر وہ کربار کرتا ہے کسی جگہ پر بھی وہ ملازمت کرتا ہے تو اس عمل کے کرنے کے بعد وہاں کے تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور ویسے بھی کرباری لوگ ہوں مقالا ہوں ڈاکٹر ہوں یا کسی جگہ پر بھی کسی طرح کی بھی ملازمت کرنے والے لوگ ہوں ان کے لئے تسخیر بہت ہی ضروری ہے اور عاملوں کے ہاں بھی کامیاب عامل اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کی تسخیر کے اندر مہارت ہو تو تسخیر کا عمل بہت ہی ضروری ہے اور انسان کی زندگی کا ایک یہ کہلو کے حصہ ہے ایک چلا کرو انشاءاللہ تمام لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کا مقام مرتبہ عزت اور تمام لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے بہت یہ مختصر عمل ہے عمل یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر اٹھاون یہ اکیس مرتبہ پڑھنی ہے پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ جس وقت آپ کے لئے آسانی ہو جس وقت بھی اس وقت وضو کرو وضو کر کے قبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھو اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہی میں پڑھو اور پھر سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ اکیس مرتبہ پڑھنی ہے یہ عمل روزانہ کے اعتبار سے کرتے رہو اکتالیس دن کا یہ عمل کرنا ہے جب اکتالیس دن ہوگا تو آپ نے ایسے کرنا ہے یہ آپ کو سکرین پر نقش نظر آ رہا ہے اکتالیس دن آپ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھ لینی ہے آپ نے یہ تعویز لکھنا ہے بہت ہی آسان تعویز ہے اور جس آیت مبارکہ کا آپ نے ورد کیا سلام ان قولم من رب الرحیم اسی آیت مبارکہ کا یہ تعویز ہے یہ تعویز کاغذ پر لکھ لو اور لکھنے کے بعد دو صورتیں ہیں جیسے بھی آپ کو آسانی ہو اسی طرح آپ اس تعویز کو استعمال کر لینا پہلا طریقہ تو یہ ہے اس تعویز کو لپیٹ کر کسی چمڑے کے اندر ڈال کر گلے کے اندر پہن لو دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بالکل چھوٹا سا بنا کر ایک انگوٹھی تیار کرو اور اس انگوٹھی کے اندر رکھ کر اوپر کسی قسم کا کوئی پتھر رکھ دو یعنی انگوٹھی کے اندر اس تعویز کو ڈال دو اور پھر اس انگوٹھی کو ہاتھ کی جس انگلی کے اندر آپ کو اچھا لگے پہن کر رکھو انشاءاللہ اس عمل کے بعد تمام لوگ آپ کی مسخر ہو جائیں گے جس کے پاس بھی آپ جاؤگی جو بھی بات کروگی لوگ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کی بات سنیں گے موسیقی